سنتوں کے احتمام کے ساتھ زندگیوں کے ہر چیز میں ممبر کے پاس چھے نمبر کی تقریر کا نام تبلیغ نہیں زندگی کی جتنے شعبیں ہیں تب میں حضرت محمد سراسم کا طریقہ آنا چاہیے اس میں غمی شادیاں سیدھی سادھی دیکھ مانگنے کی شادیاں نہ ہو یہ دو یہ دو یہ دو نہیں سیدھی سادھی حضرت شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا تو ماں نے بیٹی کے کپڑے تک نہیں بدلے چادر میں لپٹ کے حضرت پاک سراسم کی آتھ میں ہاتھ دے دیا حضور یہ آپ کی اہلیہ ہے ختم ہوگا ہے فیصلہ مسئلہ مت بنا شادیاں سیدھی سادھی اور غمی حضرت پاک سراسم کی طریقہ پر ہم سے لوگوں کو دین ملے ہماری زندگی میں دین ہوگا لوگ دیکھیں تمہیں ایسا کیوں کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ایسا کی کرنے کے لئے کہا بازار میں بیٹھیں بازار میں قابل اعتماد بن کر کے بیٹھیں لوگوں کو بتلا ہے تیجارت کیسے کی جاتی ہے مزدوری کیسے کی جاتی ہے بازار میں لوگ اسے قابل اعتماد سمجھے اسے کہتا مجھے نوکری نہیں ملتی کیسے ملے گی اور تو تو اللہ کے دین کا دشمن ہے اللہ دشمن کو عزت کیسے دے گا اور اگر زندگی میں دین ہو لوگ لے جا کر رکھیں بھائی جب میرے بازوں میں رہو تم اللہ کی رحمت آئی گی میرے گھر پر ایک غیر مسلم لیدر اپنے بیوی کو لے کے بازار پہنچا کوئی سامان خرید ہے اس کی بیوی نے دیکھا ایک توپی والا داری والا وہاں کونے میں بیٹھا ہے دکان پر کہلے گی وہاں چلو اس سے سعودہ لینا ہے کہلے کیوں ملے اس سے لینا ختم ہو گئی بات اب کیوں کیوں پوچھتے ہو یہ آدمی بہت اچھا معلوم پر تھا اللہ تعالی خود ہی دنوں کو متوجہ کرتا یہ عزت مانگتا اس کو عزت نہیں ملے گی عزتوں کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں زمین پر نہیں ہوتے وہ عزتوں کے فیصلے کرے گا تو زلیل کوئی بھی نہیں کر سکتا باپ مر جائے ویراست کی تقسیم میں دین کو سامنے رکھو ایک لڑکی نے ابھی دو تین مہینے ہوئے دو صفیق ایک چٹی لکھی کہہے ہیں کہ ہم تین بھائی میں ایک بہن ہوں ماں ہے ہمارے خاندانے صرف میرا ایک بھائی لگا ہے تبلیغ میں بچ ہم کوئی نہیں لگے اب باپ کا انتقال ہوا تو ہم سب نے ملکے یہ مشورہ کیا یہ تیہ کیا کہ باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو تقسیم کرنے آپس میں بیٹھ کر وہ جو بھائی جماعت میں لگا ہے وہ بولتا ایک پیسہ نہیں دوں گا جس کو جاگا جاؤ گورت میں جاؤ کیا تمہارے تبلیغ میں یہی سکھاتے ہیں کیا اس لیے تو ہم بھلے جو ہم نہیں لگے ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے امت میں صلائیت نہیں مدرگو اس وقت میرزل کے کاروبار نہیں کر سکتا یہ نیت فوراں بھی ہرتی اس کی اب ہم میں کوئی بنا نہیں تو بغار تو رہنے والا لازمی چیزیں گی وراست کی تقسیم میں بھی باپ کا سر کی ٹوپی باپ کا پہر کا جھوٹا باپ کی ہاتھ کی تذبیر لاکر سامنے رکھ دو سب کچھ تقسیم ہو جائے شریعت کے قانون کے ماتات پورتی سے مطلع پوچھو بھی شریعت کا قانون کیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے یہ عامال ہمارے زندگی میں آئے امت کے گھر کے اندر زندہ ہو ہر عمل ہوتے پاک سلاسیم کا امت میں زندہ ہو شادی بیعہ کا لیندین کا وراست کا گھر کی معاشرت حضرت محمد سلاسیم کے طریقے پر بے پردگی بے شرمی بے حیائی کی معاشرت نہیں حضرت جی مولانا یسوزہ ومطلالے کا ایک قول ہے راتے پر چلنے پھرنے والی بے پردہ عورتیں خدا کے پیرس میں زانیاں شمار ہوتی ہیں اپنی گھر کی معاشرت اچھی کرو ساپ ستری ہم مسلمان ہر یہ قوم کی اپنی معاشرت ہماری بھی اپنی معاشرت ہے ہماری معاشرت حضرت محمد سلاسیم کی معاشرت ہے ہماری ایجاد کردہ معاشرت نہیں ہے دنیا کہہ رہی جب بگاڑ پر آئی تو کہنے لگ گئی دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے گھرولی معاشرت بہت شاندار ہے دنیا نے دیکھا نہیں ہوتے اپنی عورتوں کو باداری عورتیں مت بناو گھر کی معاشرت ساتھ ساتگی شرم حیاء پردہ آمال تعلیم تدبیر تلاوت نمازوں کا رواج ہمارے دھروں کے اندر ہونا چاہیے ہماری معاشرت حضرت محمد سلاسیم کی معاشرت ہے دھروں کو ساتھ سترہ کرو اس کو کہتے سنت ہر چیز میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم کہتے مجھے دکھائیں گے کہ ہم ایک دن اسے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی معاشرت تو نہیں کی معاشرت ہے ابھی ہم لوگ دیلی کے آوازدے پر بیٹھے ایک آمریکہ میہ بیوی تھے عورت لڑکی اس کی بیوی دنکٹی مرگی تھی کہتی تھی اس کے بالکٹے ہوئے ہیٹ پہنی ہوئی کوٹ پٹلون پہنی ہوئی اور اس کا مر اتنی لمبی چوٹی ڈالا ہوا ایک ہاتھ تھی یہ دنکٹی معاشرت ہے فرمایا جو عورتیں مردوں کی نقل کرے خدا کی لانت ہو اس پر اور جو مرد عورت کی نقل کرے خدا کی لانت ہو اس پر ہر چیز بھی معاشرت ساکھ ستری معاشرت زندہ کرو ساکھ ستری معاشرت ہے موسیقی